بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف کے اتنے فضائل ہیں اتنی برکات ہیں کہ جتنا بھی بیان کیا جائے نا پھر بھی ممکن نہیں ہم سے کم بیان کر سکیں کیونکہ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق بیان کر رہے ہیں لیکن وہ رب ازوجل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مطابق نواز رہے ہیں تو سوچیں کہ ان کی کیا شان ہے اور جب وہ نواز رہے ہیں تو کیسا کیسا نواز رہے ہیں تو درود شریف کو ہم جتنا بھی بیان کریں نا پھر بھی ہم ویسے بیان نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ ہیں احباب ہیں جو اکثر کانٹریک کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے اور دجالی فتنہ بھی ان قریب آنے والا ہے تو ہم ان تمام فتنوں سے کیسے بجائیں ایسا کون سا عمل کریں کہ ہم ان سے محفوظ رہیں یا ہماری آنے والی نسلیں نہ جانے انہیں کیا کیا چیزیں فیس کرنے پڑیں گی تو وہ کس طریقے سے محفوظ رہیں لیکن تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس بہترین حل درود شریف ہے کیونکہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے گناہوں سے بچتے ہیں نیکیوں کی طرف دل راقب ہوتا ہے اور خود بخود بری چیزوں سے بری عادتوں سے ہمیں نجات ملتی ہے اور شر سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اسی طریقے سے لازٹ یا رمضان میں اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے مجھے ایک خواب دکھا تھا سبتائیس بھی شب کو جب میں عبادت کر کے سوئی تو میں نے تب وہ خواب دیکھا کہ میں کسی ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہوں جہاں پر بڑی عجیب سی کہہمہ گیمی ہوتی ہے مطلب میں ٹرابل کرتی ہوں بس کے تھروں اور مجھے غلط جگہ اتار دیا جاتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ مجھے تو یہاں نہیں آنا تھا لیکن اب چونکہ میں وہاں اتر گئی ہوتی ہوں تو پھر میں وہاں رستہ تلاش کرتی ہوں کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں تو ایک پہلے ایک گلی میں میں انٹر ہوتی ہوں وہاں بہت اندھیرہ ہوتا ہے وہاں سے نکل کر دوسری گلی میں جاتی ہوں جب اس گلی کو میں کروس کر لیتی ہوں تو وہاں ایک عجیب سا ایریا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی بن جگہ پر آگئی ہوں کسی ایسی جگہ پر آگئی ہوں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے اب میں وہاں سے باہر نکلنے کے لیے رستہ تلاش کرتی ہوں اور وہاں پر ایک بہت بڑا دیو ہوتا ہے ایک بہت کا دعاور انسان تو نہیں تھا وہ دیو کہلیں یا جن کہلیں کہ وہ ہوتا ہے اور اسے وہاں زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور زنجیروں سے اس لیے باندھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ ازاد ہو گیا تو بہت نقصان پہنچائے گا اور وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت بھاگ رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اور سب کے اندر ایک ہی خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ دیو یا جن جو بھی ہے یہ ازاد ہو گیا تو ہمیں بہت پریشانی رہا گو گی اس وقت میں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہوں خواب میں تو مجھے پریشانی تو نہیں ہوتی بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس جگہ سے نکلنا ہے اور میں یہی سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں اس دیو کو دیکھ کر بیسیکلی میرے دماغ میں جو بات خواب میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے اور انقریب یہ ازاد ہونے والا ہے اور بس میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اور میں ہی سوچتی ہوں کہ میں اس جگہ سے کیسے بہار نکلوں اچانک سے میرے ذہن میں اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے کہ دروز شریف پڑھو دروز شریف ہر رستے کا حل ہے دروز شریف سے ہی رستہ ملے گا تو میں خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور یہ پڑھ کر رستہ تلاش کرنے لگتی ہوں تھوڑا بات آگے پیچھے ہوتی ہوں آگے جاتی ہوں تو مجھے ایک سیڑیاں نظر آتی ہیں اور میرے دل میں خیال ڈالا جاتا ہے کہ ان سیڑیوں کے پیچھے یقیناً تمہارے باہر نکلنے کا رستہ ہوگا اس جگہ سے آپ باہر نکل جاؤ گے تو دروز شریف پڑھتے ہوئے ان سیڑیوں پہ چڑھ جاؤ تو میں ان سیڑیوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے چڑھتی ہوں اور جب میں اوپر پہنچتی ہوں اور جب میں دوسری طرف دیکھتی ہوں دوسری جانب دیکھتی ہوں تو وہاں بہت گرین ری ہوتی ہے جسے کہ کھیت ہوتے ہیں گارڈن ہوتا ہے بہت بڑے سے بہت لارچ سکیل پہ وہاں پہ زمین ہوتی ہے اور بہت گرین ری ہوتی ہے اور میں دروز شریف پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دوسری سائٹ پر زینے سے سیڑیوں سے نیچے اتراتی ہوں اور جب میں نیچے اترتی ہوں تو ڈائریکٹ اپنے گھر میں پہنچتی ہوں اور پھر میں اپنے تمام گھر والوں کو بتاتی ہوں کہ میں آج خواب میں ہی یعنی کہ ان کو بتاتی ہوں کہ آج میں ایسی جگہ پہنچی جہاں پر دجالی فتنہ قید ہے اور انقریب وہ آزاد ہونے والے اور اب لوگ بہت پریشان ہیں اور مجھ ہی اس جگہ سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف دروز شریف کی برکت سے ملا اور میں ان تمام فتنوں سے دروز شریف کی برکت سے محفوظ رہی اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اب اللہ کے حکم سے پرسنلی جو فیلنگز آئیں وہ یہی آئیں کہ اگر ہم دروز شریف پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں اور انقریب جو دجالی فتنہ ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں گے تو اب جتنے بھی لوگ جتنے بھی حباب اپنی آخرت کو لے کے پریشان ہیں اپنی زندگیوں کو لے کر پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنے فتنوں والا دور ہیں ہم اپنا ایمان کیسے سلامت رکھیں ان تمام پتنوں سے کیسے محفوظ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکیں تو ان سب کے لئے اور ہم سب کے لئے سب سے سب سے ویلیویبل چیز جو ہے وہ دروز شریف ہے دروز شریف پڑھیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عمل روزانہ کر لیا کریں دروز شریف کی ایک تذبیر پڑھ کر اللہ زوجل کے پاس آمانت کے طور پر رکھواتے رہیں کسی بھی وقت دن میں پورے توجہ دھیان کے ساتھ دروز شریف کی ایک تذبیر پڑھ لیں اور جو دروز پاک آپ پڑھتے ہو وہی دروز پاک پڑھ کر آپ اللہ کے پاس آمانت کے طور پر رکھوا دیں نہیں تو اگر آپ یہ دروز شریف چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفراللہ اس طریقے سے ایک تذبیر پڑھ لیں اب اس طریقے سے پڑھنے میں ہمارے پاس فائدہ یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی ہم نے پڑھی تو اگر ہم بسم اللہ پڑھیں اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو پھر ہمیں اس کی رحمت ملے گی ہم پر برکت ناصل ہوگی رحمت ناصل ہوگی اور اس طریقے سے ہمارے گنہ مٹیں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور پھر اگر ہم آخر میں استغفراللہ یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سے جو بھی گنہ سرزرد ہوئے جو غلطیاں ہوئیں جو قوتائیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ہمارا دل پریشان ہوتا ہے ہم بے سکون ہوتے ہیں عامال میں ہمیں لذت نہیں ملتی کام ہمارے بنتے بنتے رکھ جاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ اتنا فتنوں کا دار ہے نا ہم جن چیزوں کو اکثر صحیح بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی شریعت میں یا آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں گنہ کے زمرے میں آتا ہے تو اگر ہم اس طریقے سے پڑھ لیں یہ ایک مرتبہ ہوا اسی طریقے سے آپ سو مرتبہ کر لیں سو دفعہ پڑھ کر ایک تذبیر پڑھ کر اسے اللہ زوجل کے پاس امانتاً رکھوا دیں پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ تیرے پاس اپنی لئے امانتاً رکھواتا ہوں اور اس کی برکت سے مجھے ہر دور کے ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ فرما نہ صرف مجھے ملکہ میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس عمل کی برکت سے محفوظ رکھوا اس عمل کی برکت سے اپنے حفظ و امان رکھ محفوظ رکھ ہر طرح کے شر سے دجالی فتنے سے ہر طرح کے فتنے سے ہر طرح کے گناہ سے ہر طرح کے بوال سے ہر طرح کے عذاب سے اور ہمیں اپنی رحمت اتا فرما ہمیں اپنی حفاظت اتا فرما ہمیں اپنا حصار اتا فرما اس طریقے سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس کا ضرور ثواب ہمیں اپنے شایان شان عطا فرما اور ہمارا خاتمہ اس کی برکت سے ایمان پر فرما اور جس وقت ہم مریں جو ہم نے تیرے پاس امانتاً جتنا بھی اپنا یہ تذبیحات رکھوائی ہیں تو اس وقت وہ ہمیں عطا فرما کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بلخیر ہو دنیا میں بھی ہمیں اس کا فیض ملے آخرت میں بھی اس کا فیض ملے تو ایک تذبیح روزانہ اس عمل کی کر لیں اور اللہ کے پاس امانتاً رکھوا دیں اپنے لیے بھی اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے آپ اس کے پاس جتنا دیتے ہیں نا جو بھی عمال دیتے ہیں وہ اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کو نوازتا ہے ہم کیا اور ہمارے عمال کیا ہمارے عمال میں کتنی کمیاں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں کتنی لقزشیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ربت سوجل ہمیں عذاب نہیں دیتا ہمیں ہمارے برے عمال کا ریٹرن نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیشہ اپنی شایعہ نشان ہمیں عطا ہی کرتا ہے رحمتیں برکتیں رسک و مال نوازشیں عطائیں صحت دنیا کے تمام حاجات بس وہ عطا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے تو روزانہ ایک تذبیح میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں ایک تذبیح لازمی پڑھ کر اللہ کے پاس رکھوائیں ایک تخواب کے ذریعے انڈیکیشن بھی دی گئی کہ دروش شریف پڑھنے والا ہر فتنے سے دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا اور دروش شریف کے ساتھ ساتھ خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی برد رہا تو اگر ہم یہ کر لیں بسم اللہ دروش شریف اور استغفر اللہ تو یہ تین ایسے جامعہ اور مکمل عمل اللہ کی بارگاہ میں ہم روزانہ بھیجتے رہیں گے اپنے لئے محفوظ کرواتے رہیں گے تو پھر اس کا جو سواہ ہمیں دنیا میں بھی دین میں بھی آخرت میں بھی ملے گا اور ہم ہر طرح سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے تو امیدی آپ سب سے ریکویسٹے کے روزانہ ایک تذبیح پڑھ لیا کریں اور اسے آمانتاً اللہ کے پاس رکھوانا شروع کر دیں اللہ غفور و رحیم اللہ تعالی ہم سب کو دجالی فتنے سے ہر دور کے ہر فتنے سے ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے ہم سب کو کسرس سے دروش شریف پڑھنے والا بنائے اور دروش شریف کا فیض ہماری نسلوں میں جاری ہو ساری ہو اور ہمیں تا قیامت دروش شریف کا فیض ملے اللہ کریم ہم سے ہمیشہ راضی ہو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہمیشہ راضی ہو آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم سلی لہا محمد کما تحب و تعدوالہ